مہنگائی کی دوہائی دیتے عوام یہ سوال کر رہے ہیں کہ جائیں تو کہاں جائیں کیونکہ مشکلات میں اضافہ کا سلسلہ جاری ہے فیصل آباد میں ایک ہفتے کے دوران سبزیاں اور پھل دس سے پندرہ فیصد تک مہنگی ہو چکے ہیں ہمارے نمائند بلال احمد مارکیب کی صورتحال بتاتے ہیں بلکل دیکھیں مہنگائی کی صورتحال کی اگر بات کی جائے تو ہر آنے والا ہفتہ جو ہے وہ غریب طبقے کی مشکلات میں اضافہ کرتا جا رہا ہے سبزیوں اور پھلوں کی جو قیمتیں ہیں وہ مسلسل ہمیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کیونکہ روز مرہ استعمال کی یہ اشیاء ہیں اور اس کے بغیر جو ہے وہ گزارہ جو ہے وہ ممکن نہیں ہے کھانے پینے کی اشیاء ہیں جس کی روز مرہ جو ہے وہ جس کا استعمال کیا جاتا ہے تو اگر قیمتوں کا تقابلی جائزہ لیا جائے گزشتہ ہفتے کے مقابلے میں تو جو پیاز ہے اس کی قیمت سرکاری گزشتہ ہفتے اٹھ سر روپے تھی اس وقت جو ہے وہ تقریباً پچاسی سے نوے روپے کلو کے اندر جو ہے وہ فروغ کیا جا رہا ہے اسی طرح جو ادرک ہے وہ تھائی لائنڈ سے امپورٹ کیا جاتا ہے جو مقامی ادرک ہے وہ دستیاب نہیں ہے گوبی جو ہے سبزیوں میں اگر آ جائیں تو گوبی جو ہے وہ تقریباً ایک سو بیس روپے کلو ہے اسی طرح کریلا جو ہے وہ ایک سو پینتیس روپے اس کا جو ہے سرکاری ریٹ ہے دکاندار کہتے ہیں کہ منڈی سے جو ہے وہ قیمتیں روزانہ کی بنیاد پر بڑھتی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے ان کی مجبوری ہے کہ وہ اوپن مارکیٹ میں جب چیز لے کے آتے ہیں تو اس کی قیمتوں میں اضافہ کریں تو شہریوں کے جانب سے جو مجموعی طور پر حکومت سے مطالبہ کیا جا رہے ہیں فوری طور پر مہنگائی پر کابو پانے کے حوالے سے اقتماد اٹھائے جائیں تاکہ یہ شرعہ بڑھتی جا رہی ہے اس کو کنٹرول کیا جائے اور غریب کو جو ہے وہ ریلیف دیا جائے